بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور عصر کی قسم کے انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاقید کرتے رہے رب اعوذ بکر من حمزات الشیعاتین و اعوذ بکر ربی یا حضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین استفہ و لعنت الدائمت الباقیت علی آدائهم اجمعین من الانی لا قیام یوم الدین اما بعد اسیکم و نفسی بتقواللہ وقال علی بن عبی طالب علیہم السلاة والسلام والشک والا اربع شعب الاتماری والحول والتردد والاستسلام عزیان محترم سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروادگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے مولا متقیان امیر بیان حضرت علی بن عبی طالب علیہم السلام متقین کے صفات و کوالٹیز میں ایک صفت یہ اشارت فرماتے ہیں کہ متقی وہ شخص ہے جو صحیح بات یعنی حق بات کرے جو چیز اس کو صحیح لگے جو اس کو حق لگے اس کو کہے اور جو حق نہ لگے اس کو کہنے سے پرہز کرے تو مولا اشارت فرماتے ہیں متقین کے صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ صحیح بات کہے یا صحیح بات کرے عزیان محترم اگر ہم کو اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے اپنی زندگی کو آگے کی طرف بڑھانا ہے تو ہم ان راستوں کا اختیار کرتے ہیں کہ جو راستے ترقی والے راستے ہوتے ہیں تقوی کا راستہ وہ ہے جو ترقی والا راستہ ہے تقوی کے راستے پر چل کے کبھی کسی کو تنزلی نہیں ملی یعنی کوئی گرا نہیں ہے اس راستے میں کوئی گڑھا نہیں ہے اس راستے میں کوئی کوا نہیں ہے جس میں انسان گر جائے یہ راستہ آگے جا کے بند بھی نہیں ہے کہ انسان اپنی منزل تک نہ پہنچ پڑے اس راستے میں گمراہی بھی نہیں ہے کہ انسان غلط جگہوں پہ بہت جائے یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو اس کے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اس راستے پہ چلنے کے صفات میں سے ایک صفت ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے بیان کی تھی کہ وہ صاحب فضائل ہوتا ہے فضیلتوں کا مالک ہوتا ہے دوسری صفت کی اس راستے پہ چلنے والا حق بیانی سے کام لیتا ہے سچ بولتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ حق بیانی کتنا سخت کام ہے اگر انسان صحیح بات کرے تو یہ صحیح بات بہت سے لوگوں کو خراب لگتی ہے عربی میں تو اس کے لئے پورا محورہ یہ الحق و مرون حق قڑوا ہوتا ہے درواقع حق قڑوا نہیں ہوتا ہے جو ناحق ہیں ان کو قڑوا لگتا ہے جو غلط لوگ ہیں ان کو قڑوا لگتا ہے آپ ایک مطبع کسی غلط چیز کو غلط کہیے تو جو اچھے ہیں ان کو برا نہیں لگے گا لیکن جن کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے ان کو خراب لگے گا تو خود حق قڑوا نہیں ہوتا ہے یہ دوسرے الفاظ میں کہا جائے جو بیمار ہوتے ہیں ان کے ذہن کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اس لئے ان کو حق خراب لگتا ہے لیکن جو صحت مند ہیں جو صحیح لوگ ہیں ان کو حق خراب نہیں لگتا ہے لہٰذا تقوی وہ راستہ ہے جو بہت میٹھا اور شیر ہی راستہ ہے اس راستے میں انسان اختیار کرے بہت اچھا راستہ ہے تقوی انسان کے زندگی کے ہر ہر لمحے میں دخل دیتا ہے تقوی اس کام کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کچھ باتوں کو کر لیا کچھ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تقوی ہو گیا تقوی وہ نہیں ہے کہ کچھ واجبات پر انجام دے دیا اور کچھ حرام چیز نہیں ہے انسان جس کام کو بھی جب بھی انجام دے یہ سوچے کہ یہ کام تقوی کے مطابق ہے یہ تقوی کے خلاف ہر کام میں تقوی کا دخل ہے اور کوئی کام ایسا نہیں جو تقوی سے ہٹ کے ہو ان تقوی انسان کے دن بھر کے کسی پارٹ ٹائم کی ذمہ داری کا نام نہیں ہے بلکہ فل ٹائم ذمہ داری جس طریقے سے سلام ہے جس طریقے سے دین ہے جس طریقے سے شریعت محمدی ہے جس طریقے سے رسول کی ایمہ کی اولیاء کی ولی کی اطاعت ہے اور اسی کے نام تقوی ہے ایمہ کی اطاعت کا ہی نام تقوی ہے اور تقوی ہی در واقع ایمہ کی اطاعت لہٰذا جو انسان تقوی کو اختیار کرتا ہے وہ سج بولتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان بہت بڑا نمازی ہے بہت بڑا متقی ٹھیک ہے یہ بھی تقوی کے صفات میں سے ایک صفت ہے بغیر اس کے انسان متقی نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس ہی کے بیس پہ بھی متقی نہیں ہو سکتا ہے صرف اتنا ہی کر لیا وہ متقی ہو گیا نہیں اور بھی بہت کچھ کرنا ہوگا اگر کہیں بات کہنے کی ضرورت پڑے ہو کہیں بات کہنے کا موقع ہے تو وہ بات کہے کہ جو سچ ہے یہ نہ ڈرے کہ سننے والے وہ کیسا لگے گا یہ یاد رکھے کہ سننے والوں میں ذات پروادگار ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس کو خراب لگے لیکن اس کو اچھی لگے گی اور اگر اس کو اچھی لگے تو ممکن اس کو خراب لگے گی اقل من انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ بڑوں کو خراب نہ لگے چھوٹوں کو لگے چل جائے گی اب یہ کس کی نگاہ میں کون بڑا ہے کسی کی نگاہ میں سامنے بیٹھا مالدار بڑا ہوتا ہے کسی کی نگاہ میں سامنے بیٹھا عہددار بڑا ہوتا ہے اور کسی کی نگاہ میں ذات پروادگار بڑی ہوتی ہے اب انسان کو فیصلہ کرنا کہ کس کو بڑا سمجھتا ہے جس کو بڑا سمجھے گا اس سے ڈرے گا کہ اس کو خراب نہ لگے اگر ذات پروادگار سے ڈر رہا ہے تو پھر یہ کوشش کرے گا کہ خدا کو خراب نہ لگے اور جب خدا کو خراب نہ لگے تو پھر وہی کہے گا جو حق ہے جو سچ ہے جو صحیح کیونکہ خدا کو وہی اچھا لگتا ہے کہ جو حق ہے جو صحیح ہے جو صحیح ہے لہذا یہ ایک صفت ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ہفتے متاقین کے صفات میں سے کہ جو مولای کعنات کے خدبے میں موجود ہیں وہ ہم ایک صفت بیان کریں تاکہ ہمارے جوان ہمارے نوجوان بزرگ یقینا ان کے پاس یہ صفتیں ہوں گی اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں ہوں گا اگر خدا نہ خاصتہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی ہر ہفتے ایک صفت کو اختیار کریں اگر آپ نے ایک صفت کو اختیار کر لیا تو تقویٰ کی طرف ایک قدم آپ کا بڑھ گیا اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلی صفت اس طریقے سے آہستہ آہستہ ایک وہ موقع ہے گا کہ جب امام المتقین کی نگاہ میں آپ متقی ہوں گے یہ لوگ متقی کہیں یہ میعہ نہیں ہے امام المتقین آپ کو متقی کہیں خب امام المتقین کس کو متقی کہتا ہے وہ خدبہ نحجب علاقہ میں موجود ہے آپ دیکھیں پڑھیں اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں آئیے حضب دستور کلمات قصار میں سے جس کلمے کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے شخص سے متعلق کہ دو ہفتے سے پہلے اس پر گفتگو ہو چکی اور آج دیستہ ہفتہ ہے کہ مولا کائنات نے اپنے بیان میں شخ کے متعلق آپ نے اشارت فرمایا ہے کہ شخ کے چار ستون ہیں چار شعبیں ہیں چار برانچ ہیں جس پہ شخ ٹکا ہوا ہے اس میں سے دو چیزوں پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ جو شخ سے متعلق ہیں اور شخ کے برانچ ہیں ایک کٹھ جتی جو انسان کی جہالت اور جہلانہ بحث ہوتی ہے دوسری چیز خوف کہ جو انسان کو زندہ رہتے ہی مار دیتا ہے آج تیسری چیز پہ ہماری گفتگو ہو بحث ہونی ہے انسان کی حیرانی انسان کا درواقع کسی مسئلے میں فیصلہ نہ لے پانا کبھی ادھر کبھی ادھر ایسے انسان کے لیے مولا کائنات اشارت فرماتے ہیں کہ جو شک و شبہ میں حیران رہے گا اسے شیعتین اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالیں گے جو شک و شبہ میں شک جہالت سے پیدا ہوتا ہے یقین علم کا نام ہے جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ شک میں رہے گا بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو اپنے شک کا بھی علم نہیں ہوتا ہے جہالت پر یقین نہیں ہے خب اگر یقین نہیں ہے علم نہیں ہے تو یا اس کے اندر وہ کفر کے صفات ہیں یا شک کے صفات ہیں بھلی اس کو نہیں سمجھ پا رہا انسان کو یقین حاصل کرنا چاہیے انسان کو یقین حاصل کرنے کے لئے دلائل ہونے چاہیے کبھی کہتا نہیں ہمارا دل یہ کہتا ہے کبھی کہتا نہیں ہمارے آئے یہ خاندانی اس میں سے کوئی یقین و علم نہیں ہے خاندانی رسم و رواج علم نہیں ہے دل کا کہنا علم نہیں ہے ہماری سمجھ و فکر کا کہنا علم نہیں ہے علم کے لئے دلیلیں چاہیے علم کے لئے اصول چاہیے علم کے لئے رول چاہیے علم کے لئے کوئی طریقہ چاہیے یا قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو یا امہ کی سیرت سے ثابت ہو یا نظام اور سسٹم اسلام سے ثابت ہو جو کی انہی چیزوں سے نکلتا ہے بات چیزیں ہوتی جن کو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مل جاتی ہیں لیکن بات چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں نکال پاتے ہیں جن کو ہمارے مستحدین ان کے پاس اتنا علم ہے وہ نکالتے ہیں ابھی پچھلے ہفتے ایک بات آئی تھی ہم نے پیش کی تھی تو لہٰذا آپ کے سامنے پیش کریں چونکہ کوشش ہوتی ہی نا ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہر بات کو حدیث سے نکال لے کسی نے ہم سے بتایا کہ وہ تشہد میں تیسری شہادت یعنی علین ولی اللہ یہ تو حدیث سے ثابت ہم نے کہا باقی تشہد کہاں سے ثابت اور تشہد چھوڑی ہے نماز جو شروع ہوئی ہے تقبیلت الہرام سے تشہد تک یہ تقبیلت الہرام سے تشہد کی دوسری شہادت تک تو آپ کو ہوش نہیں آیا کس کے لئے حدیث جھونڈی ہے تیسری شہادت پہ آگے کہاں سے یہ شہد پیدا ہو گیا کہ آپ کے پاس حدیث آگئی اب تک کی نماز آپ نے کس کے کہنے پر پڑھی ہے تقبیلت الہرام ہے واجب ہے ایسے ہے یہ کس حدیث میں قیام واجب ہے کس حدیث میں سورہ حمد اور فلانسورہ پڑھنا ہے کس حدیث میں رکوع ایسے ہے کس حدیث میں نماز کا طریقہ ایسے ہے کس حدیث میں رکوع کا ذکر کس حدیث میں سجدے کا ذکر کس حدیث میں دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا کس حدیث میں ان ساری حدیثوں کو جن لیجئے تشہد کی حدیث بھی مان لیں گے یہ چندے کا مذہب نہیں ہے کہ ایک سامان ہم نے اس دکان سے لے لیا ایک سامان اس دکان سے لے لیا جو جہاں سے پسند آیا ہے وہاں سے لے لیا یہ عوام کو پبلک کو بہکانے کے لیے یہ حدیث کا نام یوز ہوتا ہے حدیث بھی نہیں حدیث کا نام یوز کرتے جس حدیث کو آپ جیسے انسان نے جس کے پاس علم دین نہیں ہے اس نے پڑھ لیا ہے اس حدیث کو اس مرجانے جس نے اپنی زندگی کا ستر ایسی سال علم دین کے راستے میں گزار لیا کیا اس نے نہیں پڑھا کہاں سے آپ کے پاس ڈائریکٹ علم آ گیا ہے امام نے ڈائریکٹ آپ سے رشاد فرمایا ہے کوئی آئے ڈائریکٹ ناصل ہو گئی اپنی حیثیت کو انسان دیکھے اپنی چادر کو دیکھے اپنی اوقات کو دیکھے جو بولا ہے اس کے موہ کے اندازے کا مطابق ہے وہ لفظ کی نہیں ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ایک بات آگئی ہے انہیں بنوانے مثال پیش کرے بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ بڑا شوق ہوتا ہے آر بات کو پیش کرنے کا پیش کریں جس کی فیلڈ ہے اس میں پیش کریں جس میں آپ نے محنت کی ہے جس میں محنت کی اس میں تو آپ کچھ کہتے نہیں ہیں اور جس میں کچھ نہیں کی ہے جس میں محنت کی جب آپ اس میں اس لائق نہیں ہیں تو جس میں محنت نہیں کی اس میں آپ کس لائق ہوں گے سوچنے کی بات ہے غور و فکر کی بات ہے تو بلال یہ انسان کا یقین نہیں ہے یہ انسان یقین کے لئے جھوٹی دلیلوں کو بنا لیتا ہے اور یقین کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ شک اور جب انسان شک میں ہوتا ہے تو فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کیا کریں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بہت اچھا شعر ہے کسی شعر کا ہم نے یہاں پہ نوٹ بھی کیا ہے چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک رہ رہو کے ساتھ رہ رہو کہتے ہیں جو راستے کو بتائیں جو راستے پہ آگے جانا والا ہے رہ 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 بر جو راستے پہ آگے چلے اس کو کہتے ہیں چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک رہ رہو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہ بر کو میں یہ شک والے ہیں اس لئے اگر پہچان لیں گے رہ بر کو تو پھر اسی راستے پہ چلیں گے جو رہ بر کا راستہ ہے پھر اس کے راستے سے نہیں ہٹیں گے اس لئے کہ جو انسان شک تردد ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے وہ پھر ہر پکارنے والے کی آواز پہ لبے کہیں لگتا ہے ہوتا نہیں بعض اوقات سننے میں آئے نہیں جملہ آپ کو قاتل بی رضی اللہ مقتول بی رضی اللہ ہے کی نہیں اس طرح کی داستان دامن اسلام میں بہت زیادہ ہیں یہاں بھی ملتی ہیں لوگتا ہے یہ نہیں ہے ایسا واقعہ نہیں ہے لیکن اس طرح کی کیونکہ دو نیگیٹیو چیزوں کو ہم جمع کرنے کوشش کرتے ہیں اجتماعی زدین جسے کہتے ہیں یہ وہی ہے کہ جب انسان کے پاس یقین نہیں ہے تو پھر انسان اس پہ بھی لبے کہہ رہا ہے انسان اس پہ بھی لبے کہہ رہا ہے اس کو بھی ماننے کوشش کرتا ہے اس کو بھی ماننے کوشش کرتا ہے یہ شک ہے در واقع انسان کا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسا کام کرو گی جس کے لیے جس سے سب خوش ہو جائے یہ شک ہے یہ آپ کا شک ہے یقین نہیں سب کو خوش کرنے والا یقین کی منزل میں نہیں ہے اس لئے کی یقین کی منزل والا وہ ہوتا ہے کہ جو سب کو خوش نہیں کرتا ہے بلکہ جس پہ یقین ہوتا ہے صرف اس کو خوش کرتا ہے جس وقت رسول نے اسلام کو پیش کیا اس وقت ایسا کوئی انسان کی جس کو آپ مسلمان کہہ سکتے ہوں کیا کوئی تھا کہ جو رسول کو بھی خوش کرتا اور بدپرستوں کو بھی خوش کرتا کہہ سکتے ہیں آپ مسلمان ولایت علی کو ماننے والا بھی ایسا ہو کہ مثلا ولایت علی کو بھی خوش کرے اور دشمنان علی کو بھی خوش کرے کیا کہیں گے اس کو آپ کہیں گے چاہنے والا نہیں یہ شک ہے اس کو بھی یقین نہیں ہے اس کو اسلام پہ یقین نہیں ہے اس کو علی کی ولایت پہ یقین نہیں ہے اسی لئے جس دن یقین ہو جائے گا وہ زندگی پورا ہنڈڈ پسنٹ آ جائے گا جس لیے یقین یہ جو انسان آدھا اس پالے میں آدھا اس پالے میں آدھا ادھا آدھا ادھا یہ ہوتے ہی سلیہ کہ ان کو معلوم ہی نہیں یہ صحیح کیا اس کو بھی پکلو اس کو بھی جو صحیح ہوگا وہ ہوتا نہیں کبھی کبھی انسان مارکٹ میں جاتا کنفیوز ہوتا کہ ہم کو یہ سامان لینا یا وہ لینا کہا دونوں لے لو جو فٹ ہوگا وہ چل جائے گا مارکٹ میں تو ہو گیا دونوں لے لو لیکن اسلام میں یہ نہیں ہوتا ہے یا حق لیں اور اگر آپ حق کو نہیں لے رہے ہیں حق کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں تو حق آپ کو چھوڑ دے گا جو لوگ درِ علی پہ بھی آتے تھے دشمنانِ علی کے دروازے پہ بھی جاتے تھے کیا اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ علی کا چاہنے والا یہ شک والے کبھی ہم یہ بات کریں کبھی بہت ساری مثالیں ہیں بے انتہا مثالیں ہیں دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم ان ساری مثالوں کو آپ کے سامنے پیش کریں بے انتہا ایسی مثالیں ہیں کہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ انسان بعض اوقات مشکوک ہوتا ہے اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نظامِ ولایت کو ہمارے لیے با انوانِ سرپرست و قائد و رہبر بنایا ہے تاکہ انسان کسی بھی موقع پر بہکنے نہ پائے کیونکہ ہر چیز کو تو انسان نہیں حاصل کر سکتا ہر چیز میں استحاد نہیں کر سکتا ہر چیز کو معلوم نہیں کر سکتا جب بھی انسان کو اس بات کا شک پیدا ہو کہ یہ صحیح ہے کی نہیں ہے غلط ہے کی نہیں ہے اپنے رہبر سے پوچھ لے مسئلہ حل ہو جائے گا اپنے ولی سے پوچھ لے مسئلہ حل ہو جائے گا اسی لیے یہ نظامِ ولایت جو اسلام کا بنیادی اور بیسک نظام ہے وہ ولایت کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوئے اسی لیے اور یہی وجہ ہے کہ غیبتِ امام میں جس طریقے سے مرجعیت کے لیے نائب کی ضرورت ہے بانوانِ مرجعیت فقی اسی طریقے سے دوسرے مسائل کی مرجعیت کے لیے بھی نیابت کی ضرورت ہے تاکہ انسان شک کی منزل میں نہ رہا ہے یقین کی منزل میں وہ حبر وہ ہوتا ہے جو انسان کو شک کی منزل سے یقین کی منزل میں لے گیراتا ہے وہ انسان کو بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے لہذا یہ ففٹی ففٹی ہونا ادھر ہونا ادھر ہونا یہ انسان کا درواقع شک ہے دلیل نہ ہونا یہ انسان کا شک ہے علم نہ ہونا یہ انسان کا شک ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اس شک سے باہر نکالیں تاکہ یقین کی منزل میں پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطینکا الکوثر فسلی لربکا ونہر انہا شانیکا ہوا الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عباده اللذین استفاہ و لعنت الدائمت الباقیت علی عدائہم اجمعین من اللہ نیل قیام یوم الدین اللہم صلی وسلم علی صاحب دروت النبویہ والسولت الحیدریہ والعصمت فاتمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والدائر عرضیہ والجود التقویہ والنقابت النقویہ واللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد والحیبت العسکریہ واللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد عزیان محترم اس دوسرے خدبے میں سب سے پہلے ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقویہ پروادگار کی طرف دعوت کی تاقید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سے پہلی مناسبت کی جوانے والی ماہ شوال المکرم کی آخر کی مناسبت ہے وہ ورادت حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب ابو طالب کا لقب اور آپ کا خطاب محسن اسلام محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو محسن اسلام یعنی وہ جس نے اسلام پہ احسان کیا اسلام اس دین کا نام ہے جس نے عوام پہ پبلک پہ یہ احسان کیا ہے کہ انس کو شکل انسانی سے حقیقی انسانیت تک پہنچایا اگر اسلام نہیں ہوتا تو لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے اور دیکھئے ہوتا ہی تھا لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے نہیں کرتے تھے کس نے بچایا اسلام نے عوطوں کی عزت کس نے دی اسلام نے ہے کی نہیں لوگ جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے تھے قبیلوں کی جنگ ہوا کرتی تھی قبیلے کئی کئی سال تک لڑتے رہتے تھے ان کے بدلے میں ان کا قتل ان کے بدلے میں ان کا قتل اس اناد اس جھگڑے سے کس نے نکالا اسلام نے انسان وہ انسان کی جو غلام کے شکل میں ہوتا تھا اور غلام بننے کے بعد پھر وہ انسان انسان نہیں سمجھ جاتا تھا حیوان سے بتر ہوا کرتا تھا اس انسان کو عزت و عبرو کس نے دی اسلام نے زندگی کے ایک ایک انسان سوچے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہم کو عزت و شرف و فضیلت و رہنے کا طریقہ زندہ رہنے کا سلیقہ لوگوں ایک دوسرے سے ملنے ساری طریقے چیزیں اسلام نے دی یعنی اسلام کا ہم پہ احسان ہے اسلام کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو واقعی انسان بنا دیا اس اسلام کے لئے اگر کسی احسان کی بات ہو رہی ہے تو جناب ابو طالب کا اس اسلام پہ جناب ابو طالب کا احسان اتنی آسان بات نہیں یہ کیسا احسان ہے یہ کونسا احسان جناب ابو طالب کا ابو طالب کی کوششیں اور خون ابو طالب خون ابو طالب جب بھی اسلام کی تبلیغ میں کوئی رکاوٹ پیش آتی تھی تو رسول کے پشپناہ جناب ابو طالب ہوتے تھے اور اس کے بعد اولاد ابو طالب اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے بستر پہ جبکہ اس بات کا خوف ہو کہ وہ قتل کر دیا جائے گا اس کو اٹھا کے اپنے بچے کو اپنے لڑکے کو لٹا دینا بہت مشکل لوگ اپنے لڑکے کے بستر پہ دوسروں کو لٹا سکتے ہیں لیکن دوسرے کے بستر پہ جہاں موت کا خوف ہو وہاں پہ رڑکے پہ لٹانا ہے یہ ابو طالب کا ہی جگرہ ہے بس ابو طالب کی خدمات میں سے چھوٹی خدمت خدمت بہت بڑی ہے ان دوسری خدمات کی بنسبت ایک چھوٹی سی خدمت ہے یہ ابو طالب جناب ابو طالب نے اسلام کے لئے بہت بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جناب ابو طالب کی سیدھت ایک عام مسلمان کے لئے بہترین نمونے عمل دعا کرتے ہیں نا کہ ہم کو مثلا یہ سیرت اور وہ سیرت اس پہ عمل کریں ہم یہ آٹومیٹک نہیں ہم میں فیڈ ہو جائے گی ہم کو مل گئی ہے ہم نے سن لی ہے دیکھ لی ہے اب ہم اس پہ عمل کریں جب بھی اسلام پہ خطرہ آئے ہم اس بات کے لئے تیار آئے کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہوں اپنے لڑکے کی جان دے سکتے ہوں اپنے مال کو دے سکتے ہوں جب ابو طالب نے اتنی قربانی دی تو قرآن نے بھی قصیدہ پڑھا آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہوائے تھے دوسری مناسبت اس ہفتے کی وہ پہلی سے اقادہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کی بہن آپ کی بہن جنابِ معصومِ قم کی جو مرکزِ علم و عمل بھی ہے اتنا بڑا علمی مرکز آج کے زمانے میں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اس کے علاوہ بڑے بڑے مرکز ہیں اس سے پرانے مرکز ہیں قدیمی مرکز ہیں بڑے بڑے علماء ہیں لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ درس و تدریس آج وہ واحد قم ہے کہ جہاں پہ اتنے سارے علماء ایک ساتھ پڑھتے بھی ہوں اور پڑھاتے بھی اور یہ وہ مرکز ہے سینٹر ہے کہ جہاں سے شیعت وہ شیعت جو خالص رسول کی شیعت ہے یہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے بی بی کے بے انتہا فضائل ہیں بے انتہا کرامتیں ہیں آپ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی اور اپنے بھائی کے فراق میں ان کے پیچھے پیچھے آئیں کی جو قم تک پہنچی تھی اور مختلف ائمہ نے جنابِ معصومِ قم کی فضیلت کے لیے یا خودِ قم کی فضیلت کے لیے احادیث اشار فرمائی اس کے علاوہ تیسری مناسبت جو کہ اس ہفتے کی بہت گرم مناسبت ہے اور آپ سب یقیناً اس سے باخبر ہوں گے کہ ہمارے دشمنوں کا جو سلسلہ ہے اسلام کی توہین کا جس کی کڑی میں آپ کو سلمان رشدی کی شیطانی آیات نظر آئے گی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز توہین آمیز تصویریں نظر آئیں گی قرآن کا جلنا نظر آئے گا اسی کا ایک قدم اور آگے بڑھا کے ظلم و توہین کی انتہا کرتے ہوئے ایک بہت خطرناک قدم اٹھایا گیا ہے جس کے پیچھے امریکہ کا اور اسرائیل کا ہاتھ مسلم ہے سب کو معلوم ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہو یہ ایک پہلے اس فلم کے بارے میں ہم تھوڑی سی معلومات دیتے ہیں اپنے نوجوانوں کو اگر ان کو نہیں معلوم ہو تو یہ ایک فلم بنائی گئی ہے جس کا نام ہے معصومیت مسلمانان جس کو انگلیش میں in a sense of muslims مسلمانوں کی معصومیت مسلمان معصوم نام سے بڑا اچھا لگتا ہے یہ فلم اس کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر وغیرہ تقریباً کافی ذمہ داری جس ملون شخص نے اٹھائی ہے وہ ہے سام سائم بیسل اس نے اس کو پروڈیوس کیا ہے یہ ڈائریکٹر ہے سائم بیسل یہ امریکہ میں بنی ہے نہیں کہا جائے کہ جو محصول ہے وہ امریکہ کے محصولات میں سے ہے ایک سو بیس منٹ دو گھنٹے کی پروڈی فلم ہے اس کے پیچھے جو مالی تابون ہے جو ایکنومیکل پشت پناہی ہے وہ سائونیزم کی ہے اس کی طرف سے مال دیا گیا ہے مانوی یعنی اس میں کہانیوں ان چیزوں میں جو تابون کیا گیا ہے وہ کئی شخصیتیں ہیں فیلالم ان کا نام نہیں لیں گے اس فلم کا نام معصومیتیں مسلمان کیوں رکھا گیا سوالیں اس لیے کہ اس فلم میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ جو بھی آج ٹیوریزم جو بھی آج جھڑا قتلیاں مسلمان کر رہا ہے اگرچہ مسلمان نہیں کر رہا یہ انہوں نے ثابت کیا جو بھی آج مسلمان سے اس طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہیں اس میں مسلمان کی اپنی غلطی نہیں ہے مسلمان بہت سادی سی بہت بے قوف سی قوم ہیں یہ جو بھی کر رہا ہے پھر کہاں سے آیا یہ ان کے رسول نے ان کو سکھایا ہے یہ رسول کی تربیت ہے جس کی بنیاد مسلمان یہ کر رہا ہے یہ رسول کی تعلیم ہے جس کی بنیاد سوچی ابھی بھی ہم نے کسی دوسرے رسول کی جس نے تم کو ظلم و تشدد سے نکالا ہے جس نے تم کو انسانیت بتائی یہی کیا جس وقت رسول آئے تھے کہ اس وقت عیسائی نہیں تھے تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ عیسائیوں کے کیا حل تھا اس وقت کیا کوئی بہتی منظم اور بہتی محذب قوم مانی جاتی تھی کہ یہ عیسائی لڑکیوں کو جلتے ہوئے اور لڑکیوں کو دفن ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے کیوں نہیں قدم اٹھایا تم نے اس وقت یہ عورتوں کی احترام و عزت کہاں گئی نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ یہ قبائلی جھگڑے اور قتل عام و جنگیں تم نے نہیں دیکھی تھی نہیں تھا تم میں یہ شعور نہیں تھا رسول نے تم کو یہ تمیز دی تھی رسول نے تم کو یہ سمجھایا تھا اس فلم کے مطالق سب سے پہلے یہ جون میں تیس جون کو ایک ہالی وڈ کے خصوصی ہال میں دکھائی گئی تھی کہ جو منظر عام پہ نہیں تھی عام پبلک نہیں تھے وہاں پہ خاص لوگ تھے ہالی وڈ کے ایک مخصوص ہال تھا وہاں پہ یہ تیس جون کو دکھائی گئی تھی اور اس کے بعد قرار تھا کہ گیارہ سیپٹیمبر کو یہ دکھائی جائے گی لیکن گیارہ سیپٹیمبر کو نہیں دکھائی گئی اور ٹیری جونز جو ایک پادری ہے اس کے چرچ میں گیارہ سیپٹیمبر کو پہلے سے اس بات کا اعلان تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک محاکمے کی شکل میں جسٹس کی شکل میں ان کی توہین کی جائے گی وہ ہوئی اور اس توہین کے بعد تیرہ منٹ کی کلپ دکھائی گئی وہ تیرہ منٹ کی تیرہ منٹ کچھ سیکنڈ کی ہے تقریباً چودہ منٹ شاید ففٹی ففٹی ون سیکنڈ ایسی کچھ یاد نہیں وہ کلپ ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے آپ سرچ کیجئے دکھیں گے ابھی بھی تقریباً سوا دو لاکھ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں وہ ابھی بھی موجود ہے یہ پادری جو خود اس نے توہین کی اس کو اتنا بھی نہیں معلوم یہ باس جائے پہ مسلمانوں کے کلمے کا ترجمہ کرتا ہے ترجمہ میں کہتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی سوائے خدا کے کوئی اللہ نہیں محمد رسول اللہ سوائے محمد کے کوئی رسول نہیں رکھی یہ تو آپ سب جانتے ہیں لا الہ الا اللہ سوائے خدا کے کوئی لائق عبارت نہیں لیکن محمد رسول اللہ کے معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دونوں میں فرق ہے پہلے ترجمہ جو اس نے گمراہ کرنے کے لیے یا اپنی جہارت کی بنیاد پر کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم باقی تمام رسولوں کی رسالت سے انکار کرتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا رسول ہیں اللہ کے اس کے علاوہ بھی اور رسول ہیں یہ اور یہ خود اس کی بھی کوئی وہ نہیں ہے لیکن بہترحال الیکشن کے جو وہاں کے امریکہ کے الیکشن ہیں ان کے حالات اور ادباس سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ان کا قدم ہے جس کے راستے میں آج دنیا میں تقریباً اکثر ملکوں میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے پہنچتے لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور یقیناً کرنا بھی چاہیے حق بھی ہے آپ خود تصور کیجئے کہ جس وقت رسول خدا تبلیغ کر رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے اس وقت رسول پہ حملے ہوتے تھے کوئی ڈھیلہ ماتا تھا کوئی کورا پھیکتا تھا کوئی کاٹے بچھاتا تھا کوئی غلازت ڈالتا تھا یہی تو تھا نا ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے اس وقت ہمارے بڑی تمنا ہوتی مولا ہم مثلا اس موقع پہ ہوتے تو یہ کرتے اس موقع پہ ہوتے تو یہ کرتے اس موقع پہ ہم اگر اس جگہ پہ ہوتے کہ جہاں پہ رسول کو ڈھیلہ مارا جاتا ہوتا جہاں پہ رسول کو اوپر غلازت پھیکی جاتی جہاں پہ رسول پہ کورا پھیکا جاتا جہاں رسول کے لئے کاٹے بچھائے جاتے ہم ہوتے تو کیا کرتے کہ ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے کہ ہمارا کام نہیں تو علی کا کام ہے کہ ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہم ہوتے تو ہماری کیا ذمہ داری ہوتی کہ ہم بڑھ کے رسول کو ان ڈھیلوں سے نہیں بچاتے کہ ہم رسول کو اس کورے سے نہیں بچاتے کہ ہم رسول کو ان کاٹوں سے نہیں بچاتے اگر واقعی یہ جذبہ ہے تو آج بھی رسول کے اوپر یہ توہین کے ڈھیلے ہیں یہ توہین کے کورے ہیں یہ توہین کی غلاستیں دیکھنا یہ ہے کہ کس مسلمان کے دل میں کتنا ارمان ہے اور جو ارمان ہے وہ کس حد تک سچا ہے ہم کس حد تک رسول کے ناصر بن سکتے ہیں یہاں تو بات پورے اسلام کی ہے رسول کی شخصیت پورا دین مذہب یعنی رسول نے یہی تعلیم دی ہے اسلام یہی ہے جو ثابت کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے بتا دیا ہجالہ لکھ جگہوں سے کہاں کہاں سے کیسے کیسے اختلافات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف سازشے ہو رہی ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہماری اس بیچ کیا ذمہ داری کہ اتنا بھی سنکے مسلمان خاموش بیٹھا رہا سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی مسلمان کی کوئی رکھ نہیں پڑھکتی اب مسلمان کے پاس بچا کیا توہین کے لیے کہ اس کے بعد بھی کچھ بچتا ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ ابھی تک تو ہم یہ کہہ کے بعد کو کلیر کر سکتے تھے کہ نہیں یہ مسلمان جو غلط کام کر رہے ہیں یہ غلط ہیں اسلام غلط نہیں ہے لیکن اس فلم کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرنے والے غلط ہیں آپ نہ کر کے غلط ہیں کیونکہ اس فلم سے یہ پروو کیا جا رہا ہے کہ رسول کی تعلیمی یہی تھی کہ تم جاؤ اور ٹیررزم بن جاؤ ٹیررزم شریف ہو جاؤ تم جاؤ اور ٹیررزم بن جاؤ تعلیم اسلام ہے یہ کیا اس کو برداشت کر سکتا ہے مسلمان یہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے اور در واقع یہ حق و باطل کے ثابت ہونے کا بھی موقع ہے جہاں ہماری انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم سب کے سب اس کے خلاف آواز اٹھائے اب دیکھیں کس حد تک دادا گری ہے کہ اتنے اختلافات کے باوجود بھی وہ کلپ ابھی بھی آن لائن موجود ہے ابھی تک اس کو ہٹایا نہیں گیا اتنے اختلافات کے باوجود ابھی بھی اب وہ آواز دیتے ہیں کہ یہ آزادی ہے انسان کے آزادی صرف اسلام کے بارے میں کیوں ہے جارہ سیپٹیمبر کے مسئلے میں تحقیق کرنے میں کیوں نہیں آزادی ہے ہولوکاست کے لیے کیوں نہیں آزادی ہے سب میں آزادی ہونی چاہیے نا وہاں تو انسان حقیقت ڈھونڈ رہا ہے اس کے لیے آزادی نہیں ہے یہاں ایک حقیقت کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کے لیے آزادی ہے دادا گیری ہمت و جرت دیکھیں کہ ابھی بھی وہ کلپ آن لائن موجود ہے ابھی بھی خدبے سانی سے پہلے میں نے دیکھا ہے ابھی بھی آن لائن موجود ہے اس سے زیادہ مسلمانوں کی بیچارگی اس سے زیادہ مسلمانوں کی کمزوری اس سے زیادہ مسلمانوں کی بیبسی کیا ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ ان کی دادا گیری کیا ہو سکتی ہے خود آپ کو بھی یوٹیوب کے شرائط معلوم ہے کنڈیشنز معلوم ہے کہ کن حالات پر اس پر آپ کسی مووی کو اپلوڈ کر سکتے ہیں نہیں معلوم جا کے دیکھئے گا کیا یہ مووی یہ کلپ ان سارے شرائط پر پوری اترتی ہے پھر کیوں ابھی تک ہے یہ اس پر اتنے سارے ویورس آ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں کتنوں نے ڈس لائک کیا کتنوں نے لائک کیا اس کے باوجود کتنوں کے نظریات موجود ہیں پھر بھی ابھی تک موجود ہیں ان اختلافی حالات کے باوجود ہیں یہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس فلم کے خلاف ایکشن لیں فیل فور وہ فلم وہاں سے ہٹائی جائے ہاں اپنے دائرے میں رہے کے ہم کو ظالم نہیں بننا ہے ہم کو اپنا حق لینا ہے یہ ہماری بنیادی اصول میں سے ہم کو ظالم نہیں بننا ہے ہم کو اپنا حق لینا ہے اور یہاں پہ ان ملکوں کا امتحان ہے ان لوگوں کا امتحان ہے کہ جو امریکہ کی گود میں بیٹھ کے دعوی اسلام کرتے ہیں آپ دیکھیں ابھی بھی بعض ملک چپ ہیں بالخصوص کی جو مرکز اسلام کو لیے بیٹھے ہیں ابھی انہوں نے خاطر خواہ کوئی صحیح وہ نہیں کیا اور اتنے سارے بس اپنی بات کو ہم ختم کریں اتنے ساری باتوں کے باوجود بھی کہ ابھی بھی کسی کو شک ہے کہ امریکہ اور اسرائیل آج کا یزید نہیں ہے جہاں ہماری لانتوں کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کی لانت ابھی اس جوش کے ساتھ نہیں شریک ہے جس کو ہم اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھے یزید کے گلے میں آج تک لانت کو توقع پڑا ہے پڑا رہنا چاہیئے اس لیے پڑا ہے کہ اس نے اسلام کے خلاف اقدام کیا تھا حق صحیح جتنی لانت بھیجے کم لیکن اس کے بعد سے باقی آج تک کے یزید کیا یزید پہ لانت بھیجنے کے بعد باقی کی لانتوں کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں نہیں ہم کو ہر دور کے اور خاص کر کے اپنے زمانے کے یزید پہ لانت بھیجنا ہمارے لئے ضروری ہے مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد 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 امریکہ مرداباد ہم کو اپنی مذہبی ذمہ داری پہچانی چاہیے اپنے بچوں کو انہی ناروں کے ذریعے سے ہم بتائیں گے آج ہمارا بچہ جب ہوش سمالتا ہے تو اس کو کچھ نہیں بتایا جاتا ہے کوئی تاریخ نہیں معلوم ہوتی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یزید ایک برا شخص تھا یزیدیت برا کردار اگر یہ نارے ہمارے مذہبی تقریبات کا حصہ بن جائیں تو آج ہمارے یہاں آنکھ کھولنے والے بچے کے اندر یہ شعور ہوگا کہ یہ اسلام دشمن طاقت ہے یہ ضروری پہچاننا جس طریقے سے ہم بچے کوئی پہچانواتے ہیں دیکھو ساپ بری چیز ہے یہ ڈس لیتا ہے انسان مر جاتا ہے اسی طریقے سے پہچانوائیں کیے امریکہ اور اسرائیل اسلام کے لیے بہت خطرناک طریقے کے ساپ ہیں جو ہر ٹائم ڈستے رہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں حفاظت اگر ہم ایمان کی فائد چاہتے ہیں اگر ہم دین کی فائد چاہتے ہیں اگر ہم اسلام کی فائد چاہتے ہیں تہہ کرنا ہوگا ہم کو کیا کرنا ہے میں معلوم ہے اس وقت مومبے کے حالات ایسے نہیں کہ پرمیشن ملے اجارت ملے لیکن نہیں ہم کو اجارت لینے کے لیے کوشش کرنی ہوگی ہم کو اپنے دارے کے اندر رہ کے کچھ نہ کچھ اقدام کرنا ہوگا ونہ ہماری خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس پر راضی ہیں نہیں معلوم آپ اس نزاکت کو محسوس کریں کی نہیں محسوس کریں اتنی دادا گری کی ابھی تک وہ فلم آن لائن موجود ہے اتنے سارے اختلافات کے باوجود سب کہہ رہے ہیں کہ ہم کنڈم کرتے ہیں غلط ہے غلط خب غلط ہے تو ہٹایا کیوں نہیں جا رہا یہ منافقانہ اسٹیٹمنٹ ہے غلط ہے ایک چیز کو ہم نہیں ایکسٹ کرتے ہیں نہیں مانتے پھر ہمارے کے لیے کیوں موجود ہے وہ ہم آپ سے کہیں کہ گانا سننا غلط ہے غلط ہے غلط ہے اور ہم خود سنے کھڑے ہوگے سوال کا حق ہے ہی نہیں مہانا آپ ہم سے کہتے ہیں غلط اور خود سنے رہے ہیں اسی امریکہ میں بنی ہے وائٹ ہاؤس کہتا ہے ہم کو کوئی خبر نہیں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں غلط ہے وہی کے سائٹ پہ اپلوڈ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ منافقانہ یہ دول پالیسی ہے اسے میں پہچاننا چاہیے لازہ آپ لوگ یہ تیہ کریں واقعی تیہ کریں جماعت و جمعہ میں جماع ہونے کے فلسفوں میں سے ایک اہم فلسفہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام اس کے حالات کے بارے میں غور و فکر کریں اور کوئی فیصلہ لیں ہمارے خیال سے اب اس سے اہم بات تو نہیں ہو سکتی کہ مسلمان اگر اس کو مسلمان اہم نہیں سمجھتا تو پھر کس کو اہم سمجھے گا فیصلہ لیں کہ کیا کرنا کچھ کرنا بھی کی نہیں کرنا اگر نہیں کرنا ہے تو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم کربلا میں ہوتے تو یہ کرتے ہم رسول کے پاس ہوتے تو یہ کرتے امام حسین کے ساتھ ہوتے تو یہ کرتے امام حسن کے ساتھ ہوتے تو یہ کرتے اتنا بڑا حملہ مسلمان خاموش بیٹھا رہے جب یہ اسلام ایمان اور یقین کا امتحان آئیے بارگاہ پربادگار میں دعا کرتے ہیں پہلنے والے ہم سب کو عمالِ صالحہ کی توفیق انائیت بار اللہ مالِ قبیہ سے محفوظ رکھ بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے پہلنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے بار اللہ جو سنانے اسلام کو نیست و نابود کر دے بار اللہ جو بیماروں نے شفائے کامل و عجیل انائیت فرمائے بار اللہ جو بے روزگاہ ان کو روزگاہ رتا فرمائے بار اللہ جو بسر روزگاہ ان کے روزی میں خیر و برکت اتا فرمائے بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد سالح انائیت فرمائے بار اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا بار اللہ جو ان کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے بار اللہ باران رحمت سے ان کو فیضیاب فرمائے باری اللہ ہمارے علواء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ باری اللہ رہبار و مراجع کو طول عمر نائد فرمائے باری اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے اعوان و انسار میں شریف ہونے کی توفیق نائد فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو احد